اسلام علیکم جی فنڈامنٹل افزیکس سیلی ڈیل ریزنک والکر کا ٹینتھ ایڈیشن ہے چیپٹر سکسٹین وییو سون چال رہا ہے پرابر فیفٹی تری وہ کہتا ہے ایک سٹنگ اسیلیٹ کرتا ہے کہ ایک ایک ویشن کے تحضہ اب اس میں ایمٹی چوڑ بتاؤ سپیڈ ہو بتاؤ وہ کہتا ہے کہ دونوں کی سپیڈ ایڈنٹیکل ہوگی مگر ڈائریکشن اپوزیٹ ہے کیونکہ سٹینڈنگ ویو ہوگی تو سپر پوزیشن ہے وہ کہتا ہے جی وی دسٹنس بتاؤ نوٹس کے بیچ میں ٹرانسور سپیڈ بتاؤ جب آپ کی پوزیشن یہ ہوگی ٹائم یہ ہوگی ایک سٹن پوائنٹ پہ وہ لیکھ رہا ہے سٹینڈرڈ ایکویشن کے ساتھ جب ہم کمپیر کرتے ہیں تو ہمیں کے بھی نظر آ جاتا ہے اومیگا بھی نظر آ جاتا ہے کے کس کے برابر ہے پائی بائی تھری چونکہ اب اس نے سینٹی میٹر میں لکھا ہے تو ہم اسے میٹر میں کنوائٹ کر لیں گے اومیگا کس کے برابر ہے فورٹی پائی کے تو وہ لکھ لیں گے اب یہاں سے ٹو ایم آتا ہے تو ٹو ایم میں کس کی جگہ لے رہا ہے زیرو پائنٹ پائی کی تو وہ میں نے کر دیا اب پہلی چیز وہ جو ویوز میل رہی ہیں ان میں سے کسی ایک کا ایمپلی چوڑ مانگ رہا ہے تو میں یہاں سے چونکہ یہ دو ٹو کے برابر ہے تو ایک کا جے گا پوائنٹ ٹو فائی سینٹی میٹر میں تو میٹر میں زیرو پائنٹ ٹو فائی ٹینرز پر مائنس ٹو میٹر لکھ سکتا ہوں ایمپلی چوڑ پتا لگ گیا اگلی چیز کیا بتا ر سپیڈ مانگ رہا ہے تو ہم جانتے ہیں یہاں سے اومیگا ٹو پائی ایف ہوتا ہے ایف کی جگہ کیا لکھا جا سکتا ہے وی اوور لیمڈا لیمڈا کی جگہ کیا لکھا جا سکتا ہے ٹو پائی وائی کے تو وہ ساری چیز آ جائے گی اومیگا ایز ایکل ٹو کے وی اب ہمیں اومیگا بھی پتا ہے کے بھی پتا ہے ویلیوز ڈال دیں گے تو یہ بارہ ہزار میٹر پر سیکنڈ آ لے گی پھر اس نے کیا مانگا ہم سے کہ ڈسٹنس بیٹ پائی بھائی کے برابر آ جائے گا اب پائی بھی ہے کے ہمیں پتا ہے وہ ویلیو ڈال دیں گے تو یہ تین سو میٹر آ جائے گا ٹھیک ہوگی بات پھر کیا جناب اگلی چیز اس نے ہم سے ویلوسٹی مانگی تھی کہ بھئی ٹرانس بیلوسٹی بتاؤ ایک سرٹن ٹائم اور پوزیشن کے اوپر اب جو پوزیشن مجھے پتا ہے میں اس کا ڈفرنشیشن کروں گا ڈفرنشیشن کرنے کے بعد اومیگا کے وائی ایم ساری ویلیوز مجھے پتا ہے ایکس اس نے مجھے خود بتا دیا ہے ٹائم بھی خود بتا دیا وہ ویلیوز میں پلیس کر دوں گا تو اس جگہ پہ آپ کے پاس یہ سائن زیرو ہونے سے یہ فیکٹر زیرو ہو جائے گا تو آپ کے پاس ویلوسٹی اس کی زیرو ہوگی اس پوائنٹ پہ اس پوزیشن پہ تو یہ جناب ہمارے پر سلوشن ہے اگر آپ اس میں کوئی بات پوچھنی ہو ڈاؤٹ ہو تو انہیں کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیلئے گا چینل کو سبسکرائب پر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی پکیا انشاءاللہ نیکس دیکھیں گے اللہ حافظ